دنیا کے ان گلوبل برانڈ پر ہے بھارت کا قبضہ جنہیں جان کر آپ کا بھی سینہ فول کر گرب سے چوڑا ہو جائے گا دنیا میں کئی ایسے برانڈ سے جنہیں دنیا بھر کے لوگ اسے اپنی شان سے بھی جوڑتے ہیں ایسے ہی کئی برانڈوں کو بھارتی کمپنیوں نے خرید لیا ہے روائل انفلڈ اشائر موٹرز انیس سو نینیانوے میں برٹش کمپنی روائل انفلڈ کی سکشٹی پوسنٹ حصے داری خریدی تھی جس کے بعد یہ بھارتی ہو گیا اس کے علاوہ ٹاٹا موٹرز نے 2008 میں لگزری کار نرمان کرنے والی جیگوار کو خرید کر اسے اپنے نام کر لیا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ٹاٹا سمو اور گلوبل کوفی برانڈ سٹار بکس کے بیچ 50-50 کا جوائنٹ وینچر ہوا یعنی کہ اس پر بھی بھارتی چھاپ لگ چکی ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کے بیچ اپنی پہچان بنا چکا ہے یہ سب برانڈ تو حال فلحال اور زیادہ پرانے نہیں ہیں لیکن ایک برانڈ ایسا بھی ہے جسے جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تین سو سال پرانے کھلونے کے برانڈ فیملیز کو 2019 میں ریلائنس نے 620 کروڑوں میں خرید کر اپنے نام کر لیا تھا آپ کو شاید آج سے پہلے یہ جانکاری نہیں پتا ہوگی خیر کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لاتے ہی اسی لیے ہیں سات دشک پرانہ بریٹش برانڈ لینڈ روور جسے ٹاٹا موٹرز نے 2008 میں اپنے نام کر لیا تھا تو وہیں دوسری اور نیو یورک کے لگزری ہوتل مڈارین اورینٹل کے مالک مکش امبانی ہے یعنی یہ بھی بھارتی ہے آپ نے پیٹر انگلینڈ کا نام تو بہت سنا ہوگا ساتھ ہی آپ کے دماغ میں یہ بھی رہتا ہوگا کہ یہ شاید انگلینڈ کا برانڈ ہے جو کہ ایک دم ٹھیک ہے اٹھارہ سو نواسی میں شروع ہوئے پیٹر انگلینڈ کو دو ہزار میں آدھے تبرلہ سمو نے خرید لیا ہے یعنی ایک بار پھر انگریجو پر بھارت نے اپنا جھنڈا لہرہ دیا بھارتی ایک کمپنی سن فاما نے دو ہزار چودہ میں رین بیکسی کو چار بلین ڈالر کی بھاری بھر کم رقم میں خرید کر اسے اپنے نام کر لیا اس لئے کہتے ہیں سٹار ویسٹ انڈیا ایس دہ بیسٹ موسیقی